ناظرین تخت لاہور کی لڑائی سسٹم کے اوپر کافی زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ ایک آپ کو یاد ہوگا دوہزہ ٹھارہ میں آٹی ایس والا محمد ہمارے سامنے آ گیا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ اس طفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری طرح تیار ہے اور ایسی کوئی پرابلم ہمارے سامنے نہیں آئے گی اس کے ساتھ ساتھ بلاول بٹو زرداری صاحب نے برائے راس آج وائس آف امریکہ کو انٹیویو دیتے ہوئے ہمارے جو تاہیات قائد ہیں ان کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ جناب ایرہ وہ انتظامیاں کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ میرے لیے کچھ معاملات بہتر کریں مجھے اکسریت چاہیے حکومت چاہیے کیا بلاول بٹو صاحب نے کہا اس کے اندر کتنی حقیقت ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن آج کا پروگرام کا آغاز جو ہے ظاہر آج پانچ فروری ہے پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر جہاں پاکستانی بستے ہیں کشمیری بستے ہیں یومیں یکجہتی کشمیر منایا گیا اور اس بات کا عیادہ کیا گیا کہ پوری پاکستان کی قوم عوام پوری دنیا کے اندر جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر کے اندر اس وقت جو مظالم ہو رہے ہیں بارتی حکومت کی طرف سے ان کے خلاف کھڑے ہیں اور اس وقت تک ہم اپنا ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک کشمیر کے معاملے کا یون کی ریزولیشن کے مطابق حل نہیں ہو جاتا ناظرین دوسری سٹوری آج صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر دشمن نے حملہ کیا ہے دشمن کیوں بار بار حملہ کر رہے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ دیرہ اسماعیل خان کے اندر درابن کا علاقہ ہے وہاں پہ پولیس سٹیشن کے اوپر حملہ کیا گیا دس ہمارے پولیس والے وہاں پہ انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا لیکن ناظرین آپ کو ایک بات کا یادہ کرنا ہے اور یاد رکھنی ہے ہمارا دشمن چاہے وہ ہماری ایسٹرن سائٹ پر بیٹھا ہوا ہے یا ویسٹرن سائٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ادم مہستہ کام پھیلے ہم نے بالکل ان کی بات نہیں ماننی ہم نے بالکل اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس ملک کے لیے آج کی تاریخ کے اندر سب سے اہم کام کیا ہے سارا دن آپ دیکھ رہے ہیں وہ کام یہ ہے کہ دو دن کے بعد پاکستان کے اندر جنرل ایکشنز ہو رہے ہیں آٹھ فروری کو آپ کے اوپر یہ ایک بنیادی جو ذمہ داری ہے ووٹ استعمال کرنے کی اپنا جو حق رائے رہی ہے اس کو استعمال کرنے کی آپ نے وہ حق استعمال کرنا ہے اور دنیا کو آپ نے کڑا جواب دینا ہے کہ آپ جتنے مرضی ہمارے اوپر حملے کرنے خاص طور پر ہمارے جو دشمن ہیں ان کو کہ پاکستان ایک مستحق ملک ہے دنیا کے ہم پانچ بھی بڑی جمہوریت ہیں اور انشاءاللہ ہم آٹھ فروری کو یہ ثابت کر دیں گے اور تمام پاکستانی بارہ کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ جو پاکستان کے ووٹرز ہیں وہ نکلیں گے اور جس بھی پلیٹیکل پارٹی کو جس پلیٹیکل لیڈر کو وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر حکومت بنائے اس کو ووٹ دیں گے جو سب بلکنم دو شو حسن ایوب ظاہر ہے ناظرین آج ہم کراچی کے اندر موجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ تمام ٹیلویئن سٹیشن جو ہیں وہ اپنے اپنے ان کے ہیڈ آفیسز کے اندر موجود ہیں الیکشن ٹرانسمیشن چل رہی ہیں تو ہماری بھی آج رات ٹرانسمیشن شروع ہو جائے گی تو اس سسلے میں ہم کراچی کے اندر موجود ہیں اچھو سب یہ جو ایک تو یومیں یہ ایک جہتی کشمیت کے اوپر اگر اب بات کرنا چاہیں لیکن یہ جو ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی بھی شاید دشمن کو کچھ امید ہے کہ پاکستان کے اندر ہم کچھ چاند ایک دھماکے کر کے چاند ایک اس طرح کی دہشتگردی کے واقعات کر کے ہم پاکستانیوں کے دل کے اندر کوئی اس طرح کی در خوف ڈال دیں تاکہ لوگ وولڈ ڈال نہیں کے لیے نہ لکھ لیں میرے خیال میں موکی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ پاکستانی آٹھ فرگی کو نکلیں گے اور اپنا حق استعمال کریں گے ووٹ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ قائد عظم محمد علی جنار نے فرمایا تھا کہ یہ اشارہ رہ گیا پاکستان کی تو ظاہر ہے اس کے بغیر تو پاکستان ہے ہی مکمل نہیں ہے تو کشمیریوں کا یہ رائٹ ہے یو این کا بھی ان کو رائٹ دلوائیا ہوا ہے ریزولیشنز کو بھی قبول کیا ہوا ہے ہندوستان نے بھی تو ان کو حق خود ارادیت جو ہے ہونا چاہیے اور وہ اپنی مردی سے پاکستان کے ساتھ علاق کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان اس سلسلے میں ان کو کسائیوں کی طرح بچری کر رہے ہیں اور مسلسل مظالم وہاں دائے جا رہے ہیں ہزار ہاں بندہ ان کا شہید ہو گیا ہے جہاں سبتال برے ہوئے ہیں لوگوں کا نہ ان کا گھر محفوظ ہے نہ ان کے کوئی جاب ہے ان کے نوجوانوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور پھر ان کو مار کے ان کی لاشیں پھینکتے ہیں جتنے مظالم ہندوستان نے کشمیر میں کی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو تو ہم تو ان کے خواہصات کھڑے ہیں اور کشمیری بھی اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ سونہ لیٹر دے وال سکسیڈ وانڈے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم اپنے حقوق کے لیے جد و جد کرے اور وہ اللہ کے فضل سے کامیاب نہ ہو ایک بات جی حسن عیوب ایکسپیکٹر تھا کیونکہ بار بار دشمن حملے کر رہے ہیں خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پگنونہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے وہ کوشش ہونکہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک الیکشن کا پروسس ہے پاکستان کے اندر ایک بڑی ایکسیسائز ہونے جاری ہے اب اس کے اندر کوئی خلل ڈالا جائے لیکن ظاہر ہے پاکستان کے تمام ریاستی ادارے اس وقت جو ہے پوری طرح تیار ہیں یہ خطرے کو بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے اور ظاہر ہے یہ جو ایکسیسائز ہونے جاری ہے عام انتخابات کی اس کو بھی پایا تعمیل لگ پنچانے کے لیے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ابھی تو یہ ہے کہ بہت سی جگہوں کی اوپر اس وقت آپریشنز آن گوئنگ ہیں اور ان آپریشنز کی وجہ سے اب بھوکلات کا شکار ہو چکے ہیں یہ دہشتگرد یہ پاکستان میں جو داخلی سلامتی کی ذمہ دار ادارے ہیں ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور بڑے ٹھیک طریقے سے بڑے محصر انداز سے اس وقت ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس آپریشن کی وجہ سے اب وہ بھوکلات کا شکار ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس قسم کی بزدلانہ قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں چھپ کر وار کرتا ہے دشمن سم نے نہیں آتا آج آپ دیکھیں کہ کشمیر ڈے تھا تو ہمارے پرائم نسٹر جو ہے وہ ازاد کشمیر گئے اور ہمارے چیف فارمی سٹاف جو ہے وہ اگلے مورچوں تک گئے ہیں لائن آف کنٹرول تک گئے ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے جوانوں کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی جو سپاہ ہے اور فوج ہے اس کے مرال کو جو ہے وہ بلند کیا اور برک پڑی بھی ہے وہاں پر اس کے باوجود پاکستان جو ہے آج بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے ہندوستان جتنے مرضی مظالم کر لے لیکن پاکستان نے اس عظم جو کہ جب سے یہ ڈسپیوٹ آئے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھا ساتھ ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ان کے ساتھ رہے گا اور یہ وقت دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو تحریک ہے تحریک آزادی کشمیر یہ کامیاب ہوگی اور جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کا حق ملے گا ایک اور بات خابر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے کشمیر میں اور کشمیریوں کی جو آواز ہے اس کو سپریس کر کے تکھا ہے اس کو دبا کے رکھا ہے تو ہم پاکستانیوں کو ہم پاکستانیوں کو اپنے بھائیوں کی آواز بننا ہوں گا ہمیں اس قوت سے پانچ فروری کو نہیں اٹھانا بلکہ ہم نے یہ جو ہے وہ بارہ مہینے اس بات کو جو ہے وہ اٹھانا ہے اس موقع کو اور ان کی آواز کو بیندالقوامی دنیا کے تک پنچانا ہے تاکہ پریچر بلٹ اپ ہو آپ دیکھیں غزہ والے جو معاملہ ہوا ہے پلسٹین والے ایشو ہوا ہے پوری دنیا میں جو ہے فلسطینیوں کی آواز گئی ہے تو ہمیں بھی اب کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف لاہور آپ کو لے کے چلتے ہیں تقتل لاہور آپ لاہور پاکستان کا دل لاہور کی جو سیاست ہے اس کا جو اثر ہے پوری پاکستان کی سیاست کے اوپر ہوتا ہے یہ جب سے پاکستان کے اندر ظاہر ہے الیکشن کا پروسس شروع ہے یہ ہوتا رہا ہے چوہیس آپ جانتے ہیں پاکستان پیبلز پارٹی بنی لاہور میں بنی پاکستان کے اندر جو بڑے مارچز ہوئے بڑی بڑی جو تحریکیں چلیں وہ لاہور سے شروع ہیں اب آپ کو یاد ہوگا ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا مشہور جو ایک بیانیاں ان کی چیف اورگنائزر مرجم نواز صاحبہ نے ووٹ کو عزت دو کا وہ بنایا بڑی اس کی ایکو تھی لوگوں نے سنا اس کے اوپر لب بیک کہا اور اچھے جلسے کیے اب جو ہے مبینہ طور پر جو پیبلز پارٹی والے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپننٹس ہیں ان کے مخالفین ہیں وہ ان کے اوپر یہ تانہ ذہنی کہہ رہے ہیں کہ جنابی اللہ آپ نے تو ووٹ کو عزت دینی تھی آپ نے ووٹ کو نوٹ دینا چروع کر دیا اتا تارٹ صاحب ہمارے نوجوان ظہرہ تاہیات قائد کے ایک کارکن ہیں ان کو لاہور سے الیکشن لڑایا جا رہا ہے بلاول بوٹ زرداری صاحب کے اخلاف الیکشن وہ لڑا ان کے حوالے سے ایک فوٹیج سامنے آئی اور اس فوٹیج کے اندر وہ کچھ نوٹ تقسیم کر رہے ہیں مبینہ طور پر ناظرین الیجیڈلی اور اس ایویڈنس کو لے کے ظہرہ پاکسن پیپلز پارٹی لاہور کے اندر ظہرہ بلاول بوٹ زرداری صاحب الیکشن لڑا رہے ہیں تو انہوں نے کافی زیادہ یہ جو ہے وہ سیکھ پا ہوئے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جنابی علیہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ویجیولز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب محترم جو ہے اتا تارٹ صاحب یہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ وہ پرچیے تقسیم کر رہے ہیں اصلی نوٹ ہیں جلی نوٹ ہیں یہ میں چوچ صاحب سے پوچھوں گا چوچ صاحب ابھی تازہ تازہ لاہور سے آئے ہیں لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا یہ ہوا یا نہیں ہوا اینیویس اس کے اوپر اب کافی زیادہ بیعث شروع ہو گئی ہے اور اتا تارٹ صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا جنابی علیہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اس کی تردید کی اگر میرے لوگ تھے یا میں تھا یا میرا کوئی بھی شخص میری پارٹی کا وہ اس ویڈیو میں ووٹوں کی خریداری جنورلی کر رہا تھا تو اللہ تعالی مجھے سخت عذاب سے دوچار کر دے میں یہ قسم کھا رہا ہوں ناظرین ایک ماضی کا واقعہ ہے ایک سابقہ چیف جسس صاحب تھے ان کے اوپر بھی الزام تھا وہ پتہ نہیں ہے وہ تشاری صاحب اس واقعے کو بتائیں گے اب یہ ہے کہ اتا تارٹ صاحب کے حوالے سے جب یہ بات آئی ان سے جب سوال ہوا تو بڑے وہ غصے میں ہوئے بلاول صاحب کو میرا چیلنج ہے بلاول بھٹو زرداری ابو کے پیچھے چھپنا بند کر دو ہمیشہ اپنے ابو کے پاس چلے جاتے ہیں آسلی زرداری صاحب کے پاس کہ ابو آپ گڑھ بڑھ ہو گئے مجھے بچا لیں تو یہ لاہر شہر ہے باہر نکلو ہمیں سارے علاج آتے ہیں ہم پیار کی زبان بول رہے ہیں آرام سے سمجھا رہے ہیں دوبارہ خریدو فروغ مجھے نظر آئی تو میرے سے بڑا کوئی نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بڑا کلیر بتا رہا ہوں ظاہر ہے تار صاحب نوجوان ہیں اوپر سے جٹ بھی ہیں تو دمکی دینا تو ان کی بنتی ہے لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا جو شکوہ ہے دوبارہ سے اس کو درائیا نونلی کی طرف سے جو ٹور کے ہمارے پاس آتے ہیں لوکل بوڈیز کے لیبل تک ان کو اٹھایا جاتا ہے ان کی دفتروں پہ پیٹرل بم کے دھماکے کیے گئے ہیں کل رات ایف آئی اے نے میرے ایم پی اے کے کچھ سپورٹرز کو گرفتار کیے میرے ایم این ایز کے کچھ سپورٹرز کو گرفتار کیے اور ان کا بیل رکھا ہے تھرٹین فیبری کو تو بچے ہوتی غلام سین صاحب لاہور سے آپ آئے ہیں we were expecting کہ لاہور کے اندر تو کام اس کا معاملات سموتھلی چلیں گے چلیں سبرب کے اندر دودھراز علاقوں کے اندر تو سمجھ آتی ہے وہاں پہ کوئی law and order کی situation ہو سکتی ہے لاہور کے اندر بھی آپ نے یہی کام شروع کر دی ہیں نہیں وہاں یہ جو ایک سو ستائیس ہے نا جزاں تارل صاحب اور ادھر بلاور بٹو زرداری اور ایک ازاد میزوار کے درمیان مین مقابلہ ہے بلکہ چار روئے ہیں مرحلہ بیک والے بھی ہیں تو وہاں ہمارے پاس جو مارکیٹ سے اطلاعات ہے کہ تمام فریق جو ہے تمام فریق اربوں روپے بوریوں کی اندر لے کے نئے نوٹ جو ہے نا وہ ادھر لے کے وہ ووٹ بھی خرید رہے ہیں مخالف پارٹی کے بندوں کو بھی برائب کر رہے ہیں تو یہ وہاں کام چل رہے ہیں اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ شاید وہ الیکشن کمیشن بھی خواب خرگوش سے جا گیا اور انہوں نے بھی دو فریقوں کو نوٹس دیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن بات نوٹسوں سے نہیں حال ہوگی اگر اس طرح لوگوں کے ووٹ خریدے جائیں گے غریبوں کی غربت کا مزاق اڑایا جائے گا تو یہ کونسا الیکشن ہے اور کونسا اس کو فیر اور ازازانہ الیکشن سمجھے گا یہ تو ازازانہ خرید و فروقت ہے اس کے اوپر فوری ایکشن ہونا چاہیے اور جو جو اس میں ملوث ہے ویڈیوز تک آگئی ہیں تو ان لوگوں کو کیفر کردار تک پوچھایا جائے اجھر بھائی دیز الیکشنز ویل بی اچھا حسن تاہیات قائد ملک کے اندر موجود ہیں خاص طور پر لاہور کے اندر ظاہر ہے ان کا ڈیرہ ہے رائیوینڈ کے اندر اور بقول آپ کے کوئی بروک رکاوٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اگر اس طرح کی کاروائی یا آپ کے اوپر الزام لگنے کا خطشہ بھی ہے تو بندے کو تھوڑا سی اعتیاد کرنی چاہیے اوپر سے آپ یہ بقول ان کے آپ کے سامنے ہی ہے بلاول بوٹر زدائی صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں میدان کے اندر آپ سامنا کریں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سارے کام کرنے آتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کراچی میں نہیں ہے یہ لاہور ہے لاہور میں ہمیں دوسرے علاج بھی کرنے آتے ہیں اب یہ لاہور کا متصمی نہیں آرہی ہوا اصل میں یہ ہے بلاول بھٹو صاحب کے لیے ووٹیں خریدی جا رہی تھی ان کے آفسس سے جا کر رنگے ہاتھوں بندوں کو پکڑ کر وہ جو ان کی مقدس کتابیں تھی ان سمیت قرآن پاک سمیت سورج آسین سمیت اس کو اٹھا کر وہ لے آئے وہاں پر تھانے کے اندر اب اس کے جواب میں تین پوسٹر پیچھے لگا کر انہوں نے بھی ایک کام کر دیا تو خیر سیاست ہے سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں اب زیری بات ہے کوئی رنگی ہاتھوں کو بندہ پکڑا تو نہیں گئی تو وڈیو انہوں نے چلا دی ہے دوسری جو میں اہم بات کروں گا ہم نے دیکھیں ہم نے تاریخ بھی دیکھنی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اور پھر انہوں نے ایک وڈیو دی تھی جس میں پی ٹی آئی کے جو اس ٹائم ارہکین تھے ایم این ایس تھے ان کو خریدا جا رہا تھا آپ یاد ہے وہ کون سی پارٹی سے تعلق تھا ان کا یوسف زاگلین صاحبہ کون سی پارٹی سے تعلق ہے اور وہ بیسیکلی جو ہے اس ٹائم انہوں نے پھر وہ سیٹ وین بھی کی یہ نہیں کہ وہ سیٹ وین نہیں کر سکے اس ٹائم پھر انہوں نے وہ سیٹ وین بھی کی تو بہت اوویس چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں جو ان کا پاس ٹریک ریکرڈ دیکھیں یہ چیز تو بڑی واضح ہو رہی ہے کہ کون کہاں پر کیا کر رہے لیکن ایمن دین میں بتاؤں کہ ایسی چیزیں جو ہے نا ہمارے انتخابات میں نہیں ہونی چاہیے انتخابات کو صاف شفاف ہونا چاہیے اور میں تو دعا گو ہوں کہ آٹھ فروری کو جو کہ مجھے بالکل یقین ہے کہ آٹھ فروری کو جب ووٹنگ ہوگی بڑی پورامن ہوگی کہیں ایکہ دوکہ اگر تھوڑے بہتے واقعات ہوں گے تو اتنے سیریس نویت کا نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت جو حساس پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر ویسے بھی جو ہے وہ آم فورسز جو ہے وہ اپنے فرائز انجام دیں گے وہ تو چلیل ٹھیک ہوگیا back to the story وہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں مجھے جو سٹوری سمجھ آئی ہے چوئی صاحب تو تسیل ستے ہو کیونکہ آپ سے یہ کیونکہ آپ سے یہ حساس نے یہ سٹوری سنائی ہے اس سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ایک جگہ سے پیسے اٹھائے گئے جہاں پر پیسے دیے جا رہے تھے وہ پیبلز پارٹی بکول ان کے موائنہ طور پر ظاہر ان کا ایک دعویٰ ہے کہ وہ دے رہے تھے وہاں سے پیسے آئے اور وہی پیسے انہوں نے بانٹنا شروع کر دی یا ان کے پاس اور مختلف پیسے تھے یہ بانٹ ہی نہیں رہے تھے یہ کدھر بانٹ رہے تھے یہ انہوں نے خود ایک ویڈیو بنا کر ریلیز کر دی ہے اس پہ اتا تعلقہ کون سا آدمی ہے کون سا بھر کر رہا ہے چلی صاحب ایک تار صاحب مشہور زمانہ کو ایک جہاز کے اوپر پیسے لے کے جانے کا واقعہ وہ بھی کتابوں کا حصہ ہے وہ تو رفیق کارل جن کے دادا تھے ان کے اوپر بھی الزام تھا چلیں وہ تو اب حیات نہیں ہیں ان کے اوپر بات نہیں کرتے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اب اس کے اوپر بلاول بٹو زرداری صاحب کیا الزام لگا رہے ہیں گوالہ صاحب تو ان کے کچھ اور بات کرتے ہیں لیکن بلاول بٹو زرداری صاحب کے کچھ خیالات مختلف ہیں نون لیگ نے نہ صرف فلور کا میرا حلقہ میں مگر پورا پنجاب میں حکومت کو اب اپنا ذاتی ونگ میں تبدیل کر دیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں وہاں تو نکوی صاحب میں نکوی صاحب سی ایم ہے بچارہ وہ سی ایم ہاؤس کے حد تک سی ایم ہے ہر علاقہ میں ہر گاؤں میں آپ جا کے پوچھے وہاں کے جو نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بطور سی ایم اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود نون لیگ ہار رہی ہیں ناظرین ظاہرہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا یہ دعویٰ ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دہ بریک کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے سٹے ویڈاس ناظرین محسن نقوی صاحب پہ حوالے سے بلاول بٹو زرداری صاحب نے یہ جو کامنٹ کیا ہے کہ وہ صرف ویڈن چیف منسٹر آفس ہی ان کا حکم چلتا ہے باقی جو پنجاب کے سارے حلقے ہیں وہاں پہ تو ان کے جو میدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہی چیف منسٹرز ہیں جو سب کیا کہیں گے آن گرونڈ جو ہے آپ گم پھر رہے ہیں پنجاب کے اندر خاص طور پر کیا واقعی ایسا ہے یہ ایگزاجریشن ہے اصل میں محسن نقوی صاحب جو ہے ان کا ایک سطح پر آصف حلید درداری صاحب سے بہت لمحہ چڑھا تعلق رہا ہے اور انہیں ان کی پیٹنیج بھی بہت کی تھی لیکن اب یہ کوئی پچھلے جب سے یہ وزیراعالہ پنجاب بنے ہیں اس وقت سے انہوں نے آستہ 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 مسلم لیگ نون کا حصہ بنالی ہے اور ساری پلیس اور انتظامی ہیں جس کا میں روز ہی رونا رکھتا ہوں یہ ان سمیت وہ مسلم لیگ نون کے ورکز کے طور پر کام کر رہے ہیں حسن جو باپ بلکل اس بات سے متفق نہیں ہے میں تو بلکل متفق نہیں ہوں آج تک پاکستان کی تاریخ میں میں نے تو ایون کے الیکٹرڈ چیپ نسٹرز میں آئے ہیں قابل ترین شخص ہیں محسن نقوی یہاں تک کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کی بات ہوتی تھی میں کہتا ہوں کہ محسن سپیل یعنی محسن نقوی کام کرنے والا آدمی اور ایڈویسٹریشن کے اوپر پوری گرفت ہے جتنے تھانے ہیں یعنی پورے تھانہ کلچر کو انہوں نے تبدیل کیا ہے اس وقت پروٹیکل افکٹرامائزیشن وہ سیاسی بیانی کی حد تک تو ضرور ہے یعنی ایک جماعت ایسی جو اب بطور جماعت الیکشنز میں نہیں ہیں جس کے ازاد امیدوار ہیں اور ازاد امیدواروں کے بارے بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ٹکنا نہیں ہے وہ اسی جماعت کا جو ہے وہ ووٹ لیں گے ووٹ لینے کے بعد اپنی راہیں نہیں تلاش کر لیں گے جو مقررہ مدد ہوتی ہے کہ کونسی پارلیمانی پارٹی میں جانے ہیں انہوں نے جانے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا بلاوک صاحب کا جو بیان ہے یہ الزام ہے اور اگر کوئی ان کے پاس ثبوت ہیں تو ایسی بی کے پاس لے کر جائیں لیکن ناظرین اس پہ اوپر کچھ حاصل نہیں ہوگا میرا کومنٹ یہ ہے کہ خدا کے باسطے ایک سپیڈ ہم نے بڑی مشکل سے جو نا اس کے گزارہ کر رہے ہیں بھوتی ہے سولہ مینے شہباز سپیڈ اب یہ دوسری تیسری سپیڈ جو ہے نا بلکل ملک کے اندر نہ اس کا متعارف کروائیں کافی ہے پہلی سپیڈی ناظرین بلاول پوٹر زداری صاحب ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کو لیڈ رہے ہیں ان کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ مستقبل کے پرائم میسٹر بھی ہیں اور اچھی خاصی پوزیشن کے اندر اس وقت موجود ہیں انتخابات کے اندر وہ محترم تاہیات قائد کے اوپر جو ہے بار بار الزام لگا رہے ہیں اب جو لیٹس ان میں الزام لگایا ہے اس کی نویت کافی شدید ہے سنیے ذرا وہ آپ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کے لیے ایسا دھانلی کیا جائے وہ جانتے ہیں ان کا اپنا گھر بطور اور ان کا اپنے ہاتھ سے نکل رہا ہے ان کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا ہے جن جن کو انہوں نے نوازا ہے ان پہ ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ آج سے جو ہے رائیونڈ میں وہ فارم فورٹی فائیو اور فارم پورٹی سیون پہنچائے وہ رائیونڈ میں بیٹھ کے میر پور خاص کا ریزلٹس کا فیصلہ کرے گا انہوں نے عزیز زہرہ بلاول بٹو زرداری صاحب یہ الزام تو لگا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ای ایم ایس الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کافی وقت لگایا ہے کافی زیادہ تقنیتی مہارت استعمال کی گئی ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا چاند ایک اس کے اوپر شکایتیں ہمیں آئیں شہداد کورٹ سے اور لڑکانہ ایک جو پروینشل سیٹ ہے ان کے جو ریٹرنگ آفسر ہے ان کے لیٹر لکھا کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے اچھی خبر یہ ہے کہ جنابِ اللہ بلکل ہم تیار ہیں اور دوہزہ اٹھارہ میں جو آر ٹی ایس کا والا معاملہ ہوا تھا اس طرح کا کوئی معاملہ اس طرح نہیں ہوگا اور جو ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے بڑے اچھے انداز سے آگے بڑے گا لیکن نا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ اگر ہمارے تاہیات قائد اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اس لیول سے کمفرٹیبل ہے ظاہر ہے اگر آپ اجازت دیں حسن یوب بھی یہ بات مان لے میرا بھی اسی صوبے کے ساتھ تعلق ہے میں بھی وہیں پہ رہتا ہوں آن گراؤنڈ آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ذرا زور ازمائی تو ہو رہی ہے نقفی صاحب مانے یا نہ مانے کیوں چوئے صاحب میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اور بار بار کہہ رہا ہوں میں نے نہ تو مجھے کسی کی قبر میں پڑھنا ہے تو نہ کسی نے میری تو مجھے جو حقائر زمین سے پتہ چل رہے ہیں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں اگر یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ فلانا جو ہے نا ہاٹ آئرن بار پر بھی اگر بیٹھے تو ہم ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کریں جو پنجاب میں ہمیں ایک ڈیڑھ سال سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کس بیوکو کو یہ جا کے قائل کریں گے اور پھر آج یہ الیکشن کمیشن کی طرف وہ جو بھی یہاں الیکشن کی جو یعنی کریڈیویٹی کا بیڑا غرق ہوا ہے اس میں وہ خود بھی شامل ہے یعنی وہ جو منید نیازی تا شہر نہیں ہے کون جو کچھ گال بے تا غمدہ توک بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم تھا کچھ منو مرندہ شوق بھی سی چلیں بھاسن جو شہر سے یاد آیا ائرپورٹ سے ہم دونوں کٹھے نکلے ہیں وہ ایک دو دن سے ہم دیکھ رہے تھے کراچی کے اندر کافی زیادہ پانی ہے تو سڑکیں تو ساری آپ نے دیکھی دلی دلی صاحب ستھ رہے پانی شانی تو کہیں نگر آیا میں جس روڈ سے آیا تھا چار مقامات کی اوپر تو ایسا اچھا خاصا پانی تھا تو میں نے پوچھا کہ ابھی یار کتنے دن ہو گئے ہیں کہتے ہیں تین دن ہو گئے ہیں آپ کس گاڑی میں آئے تھے جی میں آپ وہی سے جس نیجی ہوتل سے میں نکلا تھا الگ گاڑی میں اور آپ الگ گاڑی میں نکلے تھے میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایم ایس کی اوپر ایم ایس کی اوپر جو ہے وہ کسٹنز بہت لوگ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ناکام ہے یہ ہے وہ ہے لیکن ایم ایس میں خوبی یہ ہے کہ ویڈاؤٹ انٹرنیٹ بھی یہ افیکٹیو رہے گا اور یہ ایک نیٹ ویک سسٹم ہے جس کے تحت کوئی بھی آپ کو اس کے ناظرین بک کم ہے بات جو حسن لکھ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایشیوز ہیں وہ کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی چلے گا لیکن اس کے اوپر کچھ لوگ کے اور بھی رائے ہیں کہ انٹرنیٹ کے بغیر یہ کیسے چلے گا لیکن یہ تمام طرح ذمہ داری الیکشن کمیشنہ پاکستان کے اوپر ہے کہ یہ نتائج جب اس الیکشن کے آئیں تو اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہر الیکشن کے اوپر یہی لڑائی رہتی ہے کہ جی وہ ہار گیا تو میں جیت گیا تو میں جیت گیا تو وہ ہار گیا یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور نتائج تمام طرف میں ایکسپ کیا جائیں آج کے لئے اتنے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ